بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ساؤنڈ آف الفاویٹ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ مفید ویڈیو ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں جب تک آپ کو انگریزی ہجی اور انگریزی تلفز پرونانسیشن کی فہچان نہیں ہوتی آپ کو اچھی انگریزی نہیں آسکتی لہٰذا پرپور توجہ دے دیں ساؤنڈ آف الفاویٹس حروب کی آوازیں انگریزی تلفز کے لیے الفاویٹس کی آوازیں آوازوں کو پہچاننا جاننا بہت ضروری ہے تو یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اے اے کی آواز علف کی ہے جیسے اللہ اللہ علف سے شروع ہوتا ہے اور اے میں شروع اللہ کی شروع میں اردو میں علف اور انگریزی میں اے آتا ہے بی کی آواز بے ہیں اردو میں جسے ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو انگریزی میں بھی شروع سے بسم اللہ بی سے شروع کرتے ہیں اور اسی طرح اردو میں بھی بسم اللہ بے سے شروع کرتے ہیں تو بی بے کی آواز دیتی ہیں اس کے آگے سی ہے تو سین سی دو آوازیں دیتے ہیں کبھی یہ سین کا آواز دیتا ہے کبھی یہ کاف کا آواز دیتا ہے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اس کی رولز کیا ہے کہ سی سین کا آواز کب دیتا ہے اور کاف کا آواز کب دیتا ہے جیسے کیٹ اگر کیٹ ہم اردو میں لکھنا چاہے تو کاف کے ساتھ لکھیں گے اسی طرح سلیٹ اگر ہم لکھنا چاہے تو یہ ہم سین سے سی سے لکھیں گے اور اسی طرح سین سے لکھا جاتا ہے اس کے آگے ڈی ہے تو ڈی بھی دو آوازیں دیتا ہیں کبھی یہ دال کا آواز دیتا ہے کبھی یہ ڈال کا آواز دیتا ہے جیسے ہم ڈول لکھتے ہیں یہ بھی ڈی سے لکھتے ہیں اگر ہم دانیال لکھتے ہیں تو دال والا یہ بھی ہم ڈی سے لکھتے ہیں اس کی بھی رولز ہم انشاءاللہ آگے پھڑیں گے اس کے آگے ای کا نمبر ہے ای بھی آلف کا آواز دیتا ہے انگریزی حروب میں اے اور ای یہ دونوں آلف کا آواز دیتا ہے یہ ہم آلف اردو میں اس کا تلفز آلف کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے آگے ایف ہے تو ایف صرف اور صرف فے کی آواز دیتا ہے جو فے ہے اسی طرح ایف اس کے لئے استعمال ہوتا ہے جی بھی دو الفاظ اردو کے دو لفظوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کبھی جی گاف کی آواز دیتا ہے کبھی جی جیم کی آواز دیتے ہیں اس کا بھی آگے روز آ رہا ہے اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اچ بھی دو جگہ استعمال ہوتا ہے کبھی یہ ہے جو گول ہا ہے ہے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے تھا والی اور کبھی یہ ہے جو ہے ہے اس کے لئے استعمال ہوتی ہیں اچ آئی آئی استعمال ہوتا ہے کسی ایک لپس کے لئے نہیں کبھی ای آئی اور علف اور یہ کبھی آلم مدعہ اور آئی اس کے اسی طرح کی آواز دیتے ہیں جے فقط جیم کے لئے استعمال ہوتا ہے کاف کے لئے استعمال ہوتا ہے ال لام کے لئے استعمال ہوتا ہے ایم میم کے لئے استعمال ہوتا ہے ان نون کے لئے استعمال ہوتا ہے انگریزی الفاظ کے او یہ علف کے لئے کبھی علف کا آواز دیتا ہے کبھی واو کا آواز دیتا ہے اس کو بھی آگے جا کر ہم پڑھیں گے پی یہ تین نقط والے فے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیو کبھی قاف کا آواز دیتا ہے اور کبھی کیو کا آواز جو اسی کا اپنا ساؤنڈ ہے یہ دیتے ہیں آر رے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس بیسیکلی سین کے لیے استعمال ہوتا ہے کبھی کبھار سوات کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ نہیں لکھا گیا ٹی دو الفاظ ٹے اور ٹے جو اردو کے دو لفظ ہے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں وی واؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وی واؤ کے لیے کبھی واؤ کے لیے و اور کبھی وی استعمال کیا جاتا ہے اکس کاف اکس کی pronunciation اکس ہی ہے علف ی کاف اور سین وائی اسی طرح جو اس کی اپنی pronunciation ہے اس کی لیے استعمال ہوتا ہے جو لاست ورڈ ہے زی یا زیٹ اس کے چار لفظوں کیلئے یہ استعمال ہوتا ہے کبھی ذوے کے لیے کبھی ذال کے لیے کبھی ذے کے لیے اور کبھی ذات کے لیے تو یہ خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہر لفظ کے لیے جو مخصوص اردو میں لفظ ہے اس کی پرونانسیشن اسی طرح ہو جاتی ہے اور اس کی رولز جو آگے آئیں گے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے جس طرح کہ جی دو الفاظ کے لیے استعمال ہوتا ہے گاف اور کاف تو آگے ان کو ہم ڈسکس کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسی طرح چینل پر ہم بیسک جو انگلیش ہے اس کی لیکچرز ہم اپلوٹ کریں گے جو بھی ہمیں مؤثر ہوتی رہی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ کیلئے مفید جو ویڈیو ہیں بیگنر سے ہم نے شروع کیا ہے جو بیسک ہے بالکل آواز اس سے اور آگے جا کر ہم اس کو آگے لیول پر لے جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دے دیجئے والسلام